نمسکار سبی کو بٹنے کلاسز ہنمانگڑ میں آپ کا ہاردک سواگت ہے ویسو اتیاز کی اپنے بات کر رہے تھے پچھلی کافی کلاسوں سے اور کل کا اپنا ٹوپک تھا روم کی سبیتہ جس کا دوسرا بھاگ آپ کو پرابت ہو چکا ہے تیسرے بھاگ میں بات کریں گے روم کی سبیتہ اور اس میں کل کی کلاس میں ہم نے حکسس آکرمن کو پڑھا تھا حکسس آکرمن جو کی یونان سے ہوتے ہیں اور حکسس آکرمن کے بعد جو ایراجکتہ فیلتی ہے اس ایراجکتہ کے کال میں ایک ساسک ہوتا ہے احمیج اور اسی احمیج کے دوارہ حکسس آکرمن کاریوں کو مصرے سے بھگا دیا جاتا ہے ویدیسی ستہ سے انہوں نے سو تندرتہ پرابت کر لی احمیج سیکنڈ کے بعد اگلا جو ساسک بنا وہ تھا تتموس فرسٹ اور آج کی اپنی کلاس ہے وہ یہیں سے شروع ہوگی تتموس فرسٹ سے لے کے تو شروع کرتے ہیں تتموس فرسٹ کے بارے میں کیا کچھ تھا کیا نہیں تھا ہیڈنگ ڈال لیتے ہیں تتموس فرسٹ حالانکہ اس تتموس فرسٹ کا کیول نام ایمپورٹنٹ ہے کیوں ایمپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتی ہیں تو کیونکہ اس کی ایک پتری تھی جو اس سے وہ کی پہلی محلہ سمرگی بھی بنی تھی تو تتموس فرسٹ کا کیول اتنا ہی مہانی یوگدان ہے کیونکہ اس کی پتری ساسکہ بڑھتی ہے تو اس کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے اس کے اگر پریوار کی بات کریں تو دو وائف تھی اس کے ایک تھی پہلی پتنی اور ایک تھی سیکنڈ پتنی پہلی پتنی سے ایک بیٹی اتپن ہوئی جسے کہا گیا ہاتھ شیپ سوٹ ہاتھ شیپ سوٹ پتری تھی یہ اور جو دوسری پتنی تھی اس سے اس کے دو پتر اتپن ہوتے ہیں ایک کا نام تھا تتموس سیکنڈ اور ایک کا نام تھا تتموس تھرڈ اور جب دتموس فرسٹ کی مرتی ہوگی تو اس کی مرتی کے بعد ساسک کون بنے گا تو ساسک بنے گی اس کی پتری لیکن اس نے ایک اور بہت ہی اچھا کام کیا تھا کیونکہ دوسری پتنی کی دو پتر تھے تو کہیں نہ کہیں اترا دکار سنگرس کی نوبت بھی آ سکتی تھی اور مصر کی ایک اور بیوستہ یہ بھی تھی کہ مصر میں سیگتر بیوہ کی پرتہ تھی جس میں بہن بھائی کا بیوہ ہو جاتا تھا کیوں ہوتا تھا اس کے پیچھے بھی کئی کارن تھی پہلا کارن تو یہ تھا کہ جو ان کے سنطان ہوتی تھی ان سنطانوں میں اترا دکار کو لے کے آپس میں کوئی سنگرس نہ ہو دوسرا کارن یہ تھا کہ باہری سڑینتروں سے سرکشہ مل جاتی تھی کیونکہ جب بھائی بہن ایک ہی پریویار کے سدشیہ پتی پتنی بڑھیں گے تو وہاں ان کو سرکشہ کی زیادہ ہو سکتا ہوتی تھی تو سیگتر بیوہ کی پرتہ تھی اور اسی سیگتر بیوہ پرتہ کے انترگت تُتموس نے اس ہاتھ سے پسود کا بیوہ کر دیا تھا تُتموس تھرڈ کے ساتھ دونوں کا ہو گیا بیوہ اور بیوہ ہونے کے بعد ان کے ایک پتر بھی ہوا اس پتر کا نام تھا ہاپون سینب اور بعد میں اسی ہاپو سینب کو اپنا منتری یا پروہیت بھی بنایا تھا منتری یعنی پردان منتری تو یہ تو ہے بعد کی بات ایڈ در لیٹس ٹائم دیکھیں ہاتھ شیپ سوٹ اس کی پتری یہ بن جاتی ہے ساسی کا کس کے بعد اسی تُتموس فرسٹ کے بعد تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں ساسی کا کا نام ہے ہاتھ شیپ سوٹ کچھ باتوں کو دیان میں رکھنا ضروری بھی ہوگا نمبر ایک وشو کی پہلی مہیلہ ساسی کا وشو کی پہلی مہیلہ ساسی کا دوسرا کٹھور ساسی کا تھی اور اس کی کٹھورتہ کا عالم یہ بھی تھا کہ اس کا جو پتی تھا تو تُتموس تھرڈ وہ بہت زیادہ پرتاڑی تورتیہ چاری اتیہ چار سہن کرتا تھا یہی قرآن ہوگا کہ جب اس کی مرتی ہوگی ہاتھ شیپ سوٹ کی تب وہ خوشیاں منائے گا تو اس کے بعد بارے میں بات بات میں کریں گے وشو کی پہلی مہیلہ ساسی کا بنی ہاتھ شیپ سوٹ سب سے کٹھور ساسی کا تھی اور اسی کے کار میں پسچمی تھیبس میں پسچمی تھیبس یہاں پر مندیروں کا نرمان کروایا گیا مندیروں کا نرمان اور ان مندیروں کو درالبحری بھی کہا جاتا ہے درالبحری انہی مندیروں کو درالبحری بھی کہا جاتا ہے تو یہ تھی آپ کی تتموس فرسٹ کی پتری ہاتھ شیپ سوت جو کی وشو کی پہلا مہلا ساسکہ بھی بڑھتی ہے ٹھیک اب اس کی مرتی ہوگی ایک اس کا اور دیان میں رکھنا اس کا جو پتر تھا ہاپو سینب جس کے بارے میں اپنے پہلے بات کی تھی ہاپو سینب یہ ہاپو سینب اس کا پردھان منتری بھی تھا اور پردھان پروہیت بھی تھا پردھان پروہیت ٹھیک ہے تو یہ تھی آپ کے ہاتھ شیپ سوت کے بارے میں پرمکھ باتی اس کے بعد اگلا جو ساسک بنا وہ بنا تتموس تھرڈ تتموس تھرڈ کون تھا اس کے بارے میں اپنے پہلے بات کی تھی جب دونوں کا بیواہ ہوا تھا تو یہ اس ہاتھ شیپ سوت کا پتی تھا پتی تھا یہ ساسکہ بنتی ہے اس کے بعد ساسک بنے گا تتموس تھرڈ ٹھیک تتموس تھرڈ جب ساسک بنا تو ساسک بننے سے پہلے یہ اپنی پتنی یعنی ہاتھ شیپ سوت کے دوارہ کافی پردھانی تھوچ کا تھا اور اسی کارن تتموس تھرڈ نے پتنی کی مرتی اوپر خوشی منائی پتنی کی مرتی اوپر خوشی اس کے علاوہ اس تتموس تھرڈ کی کچھ اپادیاں ہیں اور اپادیاں میرے حساب سے زیادہ ایمپورٹنٹ بھی ہیں نمبر ایک اس کو کہا جاتا ہے پرثم سینہ نائک پرثم سینہ نائک اسی کو کہا جاتا ہے پرثم ویجیتا اسی کو کہا جاتا ہے وشو کا پرثم سامراج نیرماتا وشو کا پرثم سامراج نیرماتا اس کے علاوہ ایک ویدوان ویلڈیورنٹ سب سے پہلے مصر کی سبیتا میں اپنے اسی بندے کو پڑھا تھا ویلڈیورنٹ جس نے کہا تھا کہ مصر کی سبیتا کا جنم بڑی بڑی ندی گاٹیوں میں ہوا ہے اسی کارن اسے سبیتا کا پالنا بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہی ویلڈیورنٹ بہت بار اتیاس میں آئے گا اتیاسکار ہے تو جائر سے بات آئے گا ویلڈیورنٹ نے اسے پراؤچین مصر کا نیپولین بھی کہا تھا پراؤچین مصر کا نیپولین پراؤچین مصر کا نیپولین کس نے کہا کس کو کہا دھیان میں رکھنا ہے ویلڈیورنٹ نے کہا تتموس تھڑ کے لیے کہا تھا ٹھیک ہے تو یہ تو اس کے کچھ پرمکھ اپادیاں ہیں اس کے علاوہ پتنی کی مرتی پر اس نے ایک خصیح منائی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر دیکھیں تو ایک مندیر ہے کارناک کا مندیر کارناک کا مندیر اور اسی کارناک کے مندیر پر تتموس تھڑ کے جو ویلڈیورنٹ کاریے ہیں ان کاریوں کا وہاں پر چترن کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان میں ہی رکھنا ہے جب تتموس تھڑ کی مرتی ہو گئی تو مرتی ہوئی تو سیریہ میں ویدرو ہو گیا سیریہ میں ویدرو اور سیریہ مصر سے الگ ہو گیا مصر سے الگ حالانکی بعد میں اس تتموس تھڑ کا ایک پتر تھا امن ہوتیب تریتی ہے اسی کا پتر تھا امن ہوتیب تریتی ہے اسی امن ہوتیب تریتی ہے نے اس سیریہ کو پنے مصر میں ملایا تھا تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے امن ہوتیب تریتی ہے نے سیریہ کو مصر میں ملایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد تتموس تھڑ کی ہو گئی مرتیو مرتیو ہونے کے بعد کچھ اس کا ویسیس ہے اس کے بعد اگلا جو مہتوپرن ساسک ہے موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے آپ کا امن ہوتیب تریتی ہے پہلی بات یہ تتموس تھڑ کا پوتر تھا تتموس تھڑ کا پوتر اور اس کی کچھ مہتوپرن اپادیا ہے جیسے اس کی ایک اپادی ہے سوڑن سمرات اے سمانہ جاتا ہے کہ اس کے ساسن کال میں نوبیا سے اتنا سونا آیا جتنا پرچین مصر میں کبھی آیا ہی نہیں سونے کا بہت زیادہ آیات ہوا تھا اسی لئے اس کو سوڑن سمرات بھی کہا جاتا ہے دوسرا اسی کی ایک اپادی ہے مصر کا ساہ جہاں اور اے سمانہ جاتا ہے کہ مصر میں شاہی ویبہ اور کلا کا سب سے ادھک وکاس اسی امن ہوتے پتریتیا کے کال میں ہوا اسی کارن اسے پرچین مصر کا ساہ جہاں بھی کہا جاتا ہے اس کی ایک پتنی تھی اس کی وائب تھی ایک پتنی اور پتنی کا نام تھا ٹائی اور اے سمانہ جاتا ہے اس ٹائی کا جو راج کی احساسن تھا راج کی احساسن میں بہت زیادہ ہستک چیپ بھی تھا اگر کوئی آدیش پاریت ہوگا تو اس آدیشوں پر راجہ کی جو یا تو ہستاکثر ہوتے تھے یا کوئی چینہ ہوتا تھا تو ان کے ساتھ اس رانی کے ہستاکثر بھی ہوتے تھے رانی کا نام تھا ٹائی اس کا آپ دیان میں رکھنا اس کے بعد اس امن ہوتے تریتیہ کا ایک پتر بھی ہوا اور اس کو کہا گیا امن ہوتے پھورت یہ بھی ایک موسٹ امپورٹنٹ ساسک تھا ٹھیک ہے جو امپورٹنٹ تھا اس کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں ساسک کا نام ہے امن ہوتے پھورت اس کا مول نام امن ہوتے پھر نہیں تھا پہلی بات اس نے اپنا سوری اس کا مول نام امن ہوتے پھر تھا بعد میں اس نے اپنا نام بدل لیا اور اس نے اپنا نام رکھ لیا اکھنا ٹن اکھنا ٹن اس اکھنا ٹن کا ایک سابدی کرت ہوتا ہے اور اس کا سابدی کرت ہوتا ہے ایٹن جس پر پرشن ہو ایٹن جس پر پرشن ہو اب ایٹن کون ہے تو ایٹن ہے اس کال کا سوریے دیوتا ٹھیک اس امن ہوتے چطورت نے ایک کام کیا اس نے پراشین مصر کے جتنے بھی دیوتا تھے ان سبھی دیوتاوں کو ہٹا دیا اور ایک نئے دیوتا کی پوجہ شروع کی نئے دیوتا اور اس نئے دیوتا کا ہی نام تھا ایٹن اور ایٹن کارت ہوتا ہے سوریے دیوتا ٹھیک اور یہ جو اس کا ایٹن دیوتا تھا ایٹن یا اٹن اس کا شروع کی بات کریں تو یہ نیرہ کار تھا کوئی اس کا اکار نہیں تھا تو ایٹن نام دیوتا کی پوجہ شروع کرنے کا کار یہ کیا تھا امن ہوتے چطورت نے ٹھیک ہے اس نے ایک رازدانی بھی بنائی اور اس رازدانی کا نام بھی اس نے اکھناٹن رکھا تھا اور جسے ورطمان میں ورطمان میں الارمنہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ بھی اس اکھناٹن کے دوارہ بنائی گئی ایک رازدانی تھی تو اس کے کال میں دھرم میں بھی پرورتن ہوئے اور کلا کے چھتر میں بھی پرورتن دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد انتیم جو مہتوپرن ساسک ہے اس کا نام ہے ٹتن خامن بڑے الگ الگ سے نیم ہے اگلا مہتوپرن ساسک ہے ٹتن خامن اور یہ داماد تھا امن ہوتے پرورت کا امن ہوتے پرورت کا داماد ٹھیک اب اس کی امن ہوتے چطورت کے ساتھ بلکل بھی نہیں بنتی تھی بننے کا مطلب اس کی جو بھی نیتیاں تھی ان نیتیوں کا گھور ویرود کرتا تھا یہ اب ویرود کرے گا امن ہوتے چطورت نے کچھ کالیاں بھی کیے تھے جیسے ایٹن دیوتا کی پوجہ شروع کی تھی اپنی رازدانی اکھناٹن کو بنایا تھا تو یہ جو بھی کاریاں کیے گئے ان کاریوں کا اس نے ویرود کیا اور اتنا زیادہ ویرود کیا تھا کہ جس قبر میں امن ہوتے چطورت کو رکھا گیا تھا یعنی مصر میں جو پیرامیڈ ہے ان کے اندرے ایک سندوق میں رکھا جائے گا شریر کو ویبین کیمیکل سے لپیٹ کے ممی کے روپ میں ٹھیک ہے تو اس نے توتن کھامن نے ان کا ویرود اس طرح تک کر لیا کہ ان کی جو اس طرح تک ویرود کر لیا کہ ان کی جو ممی تھی اس کے جو سونے کے پٹے لگے ہوئے تھے یہ کٹ دیے اور کٹنے کا ایک عدیش یہ تھا کہ اس امن ہوتے چطورت کی جو آتما ہے وہ سورگ میں پرویشنا کریں تو اس اس طرح تک اپنے سسر کا اس نے ویرود کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آگے دیکھیں اب یہ لاشٹ میں یہ ہے بس ناماترکی بچے ہیں اس کے بعد انیس وے راجونس میں کچھ امپورٹنٹ ہے نہیں کیول ساسکوں کے نام ہے رام سیز پرثم ٹھیک ہے حالانکہ کوئی زیادہ مہتوپرن کچھ نہیں واہ ایک سیمیٹکوں کے ساتھ اس کا ید ہوتا ہے بعد میں سندی ہو گئی اور سیمیٹکوں کی جو راج کمالے تھی اس کے ساتھ اس کا بھی واہ ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد لاشٹ ہے تین سو بائیس عیسہ پورو سوری تین سو بتیس عیسہ پورو میں مصر پر سکندر کا آکرمن ہوا اور سکندر نے ادھکار کر لیا سکندر کی جب مرتی ہوئی تین سو بائیس بیسی میں اس کے بعد یہاں پر ایک پیٹولیمی ونس بھی آیا اور اسی ونس کی جو مہرانی تھی کلیو پیٹرک کلیو پیٹرک یہ تھی اور جب اس کی مرتی ہو گئی اس مرتی کے بعد اس مصر کی سبیتا کا ہو جاتا ہے تو راجونس میں آپ کو اتنا ہی دیان میں رکھنا ہے راجونس کی سائد تین ویڈیو ہوئی ہے اس کے بعد مصر کی جو ساسن ویوستہ تھی اس کو اپنے دیکھنا ہے ٹھیک تو اس کی مصر کی ساسن ویوستہ دو ویڈیو میں یہ پوری ہو جائے گی کوششیس ہے کوششیس ہے کوششیس ہے کوششیس ہے اپنے دو ویڈیو کوششیس ہے مل جائے گا اور اگر ٹیسٹ سری سے جڑو گی تو ٹیسٹ آپ کو ملتے دیں گے ٹھیک مصر کی ساسن ویوستہ اور اس ساسن ویوستہ کا جو پرمکھ کیندر تھا اس کا کیندر تھا سمرات یا راجہ اور دھیان رکھنا اسی مصر میں سمرات یا راجہ کو کہا جائے گا فراؤ دھیان رکھنا اس بات کا مصر میں سمرات کو فراؤ کہا جائے گا اب یہ جو فراؤ سبد ہے یہ فراؤ سبد ہے ہیبرو بھاسا کا ہیبرو بھاسا کا شبد ٹھیک مصری بھاسا میں اس کارت ہوتا ہے پیر او لکھ دیتا ہوں مصری بھاسا میں پیر او اس کارت ہوتا ہے جس کا سابدیکرت ہوتا ہے بڑا سب سے بڑا راجہ ٹھیک وہی بات سمرات ایہ دیویہ سدانت میں وشواس کرتا تھا یعنی اسور کا پرتینیدی سمجھا جاتا تھا پرتینیدی پر اس کے علاوہ سوریہ دیوتا ریک کا پتر بھی مانا جاتا تھا دو تین باتوں کا آپ دھیان میں رکھنا پہلی بات پرتینیدی پر اسور کا پرتینیدی یعنی دیویہ سدانت ٹھیک دوسرا یہ مانا جائے گا سوریہ دیوتا کا پتر اور سوریہ دیوتا کا یہاں پرنام تھا ری کا پتر مانا جائے گا ٹھیک اور ان دونوں باتوں کے علاوہ تیسری بات امپورٹنٹ یہ تھی کہ یہ شویم بھی دیوتا تھا شویم دیوتا مانا جاتا تھا اور مرتیو کے بعد اسے دیوتا جو دیو منڈل ہوتا ہے اس میں شامل کر لیا جاتا تھا اس کے پوجہ بھی ہوتی تھی یعنی اس کا جو پیرامیڈ ہوتا تھا اس پیرامیڈ کے سامنے اس مندر میں اس شاسک کی مورتی رکھی جاتی تھی انی دیوتوں کی بھی مورتی ہوتی تھی اور اس کی بھی مورتی ہوتی تھی تو دونوں کی یہاں پر پوجہ ہوتی تھی ٹھیک اس کے علاوہ یہاں کی جو ساسکنویاستہ ہے وہ تھی درم تنتریہ درم تنتریہ جسے کہا جاتا ہے تھیو کریسی تھیو کریسی ٹھیک تو اس بات کا ابھی آپ دیان رکھنا تو یہ تھی آپ کی مصر کی ساتھ چنویوستہ کا کندری اشتر اس کے بعد آگے چلے تو مصر میں وجیر پد مہتوپرن مانا جاتا تھا جسے بھارت میں مانا جاتا تھا ویسے ہی وجیر پد یہ وجیر پد سب سے مہتوپرن ہوتا تھا دوسرا اس وجیر پد کی سوات ہوتی ہے چوتھے راجون سے چوتھے راجون سے اس وجیر پد کی سوات مانی جاتی ہے سب سے مہتوپرن پد مانا جاتا تھا لیکن مصر میں ایک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وجیر کا پد ہے وہ دو لوگوں کو دیا جائے گا یا دو لوگ یا دو لوگوں کے روپ میں پد ہوگا پہلا جو ہوگا وہ رہے گا رازدانی میں اور رازدانی میں یہ ساسک کی انپستیتی میں کاریہ کرے گا ساسک کی انپستیتی میں کاریہ ٹھیک دوسرا جو پد ہوگا یا دوسرا وجیر وہ رہے گا ہیلیو پولیس میں ہیلیو پولیس اور اس ہیلیو پولیس میں یہ ہے نچلے مصر کی ویوستہ دیکھے گا نچلے مصر کی ویوستہ وجیر کا پد سب سے مہتوپرن وجیر کا پد شروع ہوتا ہے چوتھے راجنس کے کار میں اور دو وجیروں کا اُلیک ملتا ہے ایک رازدانی میں رہے گا جو ساسک کی انپستیتی میں کاریہ کرے گا دوسرا جو وجیر ہے وہ ہیلیو پولیس میں رہے گا وہ نچلے مصر کی ساسکن ویوستہ کو دیکھے گا ٹھیک اس کے بعد ساسکن کاریہ میں یا فراو کی سہائتہ کے لیے ایک پریشد بھی بنی ہوتی تھی جسے کہا جاتا تھا سرو پہلی بات ورد راج سیوک اس کے سدشے ہوں گے اور یہ فراو کی سہائتہ کا کاریہ کریں گے فراو کی سہائتہ ٹھیک پرانتیہ پرساسن میں دیکھیں پرانتیہ پرساسن وہ تھا کندر کندر میں تین باتوں کا دیان رکھنا ہے خود سمرات وزیر اور ایک سرو سستہ پرانتیہ پرساسن میں سارا کا سارا جتنا بھی پرانت ہے مصر کا تو مصر کو بانٹا گیا تھا چالیس پرانتوں میں چالیس پرانتوں میں مصر کا سمرات جے بانٹا گیا اور پرانت کو کہا جائے گا نو مین یا نو مارک ٹھیک تھوڑا سا بیچ میں ہو جاتیہ مصر پرانت کو کہا جائے گا نو م اور اس کا جو سبیدار ہوگا اس سبیدار کو نو مین یا نو مارک کہا جائے گا ٹھیک ان باتوں کا آپ دھیان میں رکھنا اس کے بعد آگے بات کریں کی سینہ کی کیا ویوستہ تھی اس بات کی بہت بار اپنے بات کر چکے ہیں کی کیندریہ سینہ کا اباؤ تھا کیندریہ ستھائی سینہ کا اباؤ کیندریہ ستھائی سینہ کا اباؤ تھا ٹھیک سینہ کے لیے پھراو جو ہوتا تھا وہ نربر رہتا تھا پروہیتوں پر یا سامنتوں پر پروہیت یا سامنتوں کی سینہ پر نربر سامنتوں کی سینہ پر نربر ٹھیک اب اپنے پہلے بھی بات کی تھی کی سمیہ راجونس کے بعد جب پرانتیے سبیدار تھے یا سامنت تھے ان کی اسٹیتی بہت زیادہ ہوگی تب اس ستھائی سینہ کی ویویوستہ شروع ہوئی اور ستھائی سینہ کا نرمان ہوتا ہے بارویں راجونس کے بعد ستھائی سینہ کا نرمان ہوا اس کے علاوہ سینہ میں رتھ ویہ گھوڑے ہوتے تھے رتھ اور گھوڑے اور ان دونوں کا جیان ہکسس آکرمن کے ساتھ ان کو ہوتا ہے ہکسس آکرمن میں ہی مصر واسچوں کو رتھ اور گھوڑے کا جیان پرابت ہوا کہ سینہ میں ان کے بھی جرورت پڑتی ہے اس کے بعد رہے گی مصر کے آپ کے سامنجھے ویوستہ اور دھادمی ویوستہ ان کو اپنے کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹھیک ہے شیئر سسکرائب جرور کریں بھی سنخیہ بہت ہی کم ہے اور ویڈیو کورس بند کرنے کا ایک یہ بھی قارن ہو سکتا ہے میں یہ مانتا ہوں کیونکہ جب تک آگے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہوگا تو فائدہ کیا ہے چڑھانے کا یہ تو آپ ہی سمجھتے ہو ٹھیک ہے تو اگر سنخیہ بڑھتی ہے یہ ایک بار مصر کی ساسن ویستہ یہ کمپلیٹ پورا مصر کا کروائیں گے اس کے بعد بھی اگر لگتا ہے ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو بھئی کوئی علاج نہیں پھر آپ کو کیول کوسٹن ملیں گی ویڈیو کورس آپ کو پراپت نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہاں ویڈیو کورس لینا چاہوگے تو آپ پرچیز کر کے لے سکتی ہو اس سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے دنے بات